موسیقی 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 آپ چارٹ دکھائیں ٹاٹا موٹرز کا تو دو تین باتیں بہت اچھی طریقے سے ہمائے دشکوں کے سامنے آئیں گی ایک کہ یہ سٹاک اپنے دو سو دی اے میں کے اوپر آج پہنچا ہے اور بہت ہی زبردست وولیوم اور پرائس ایکشن کے ساتھ لگ بگ پنتالیس منٹ کے ٹریڈ میں آپ کے سامنے لگ بگ نو کروہ شیئر ٹریڈ ہو چکے ہیں اور چودہ سو پچاس کروہ کا ٹرانزیکشن آپ کے سامنے ہو چکا ہے جو آج کی پنتالیس منٹ کی وولیوم ہے وہ لگ بگ چھبیس بیس بیس ستمبر کی ہائی کے آس پاس ہے تو آپ سمجھیں کہ پنتالیس منٹ میں اتنے شیئر ٹریڈ ہو چکے جو پورے دن بیس ستمبر کو ٹریڈ ہوئے تھے اور ابھی پورے پانچ سو پانچ گھنٹے کی ٹریڈنگ بچی ہے تو آج کا جو بادشاہ ہے بازار کا چاہے وہ رفتار کا گھوڑا ہو وہ ٹاٹا موٹرز ہی ہے ایک سے ایک بہتین آپ کے سامنے آکڑے آئیں گے تھوڑی دیر میں جو آپ کو بتائیں گے کہ کس حساب سے انڈر ویلیویشن آپ کو ٹاٹا موٹرز میں دیکھنے کو مل رہی ہے فیلحال اس ویلیو پہ بھی ایک سو سات روپے سے جو سٹاک بڑا ہے وہ فیلحال ایک سو ستر روپے پہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھئے بروکریجز جو ٹاٹا موٹرز ہیں خاص کر سی ایل ایسے نے تین سال کے بعد جو ان کا پرانا ٹاگٹ تھا ڈاؤن سیل کا اب اس کو اگریٹ کر دیا ہے بائے کو کافی ساری چیزیں سی ایل ایسے نے کہا ہے کہ ٹاگٹ ایک سو نبی ہے اور جو جے ایل ایر کی وولیومز ہیں وہ بوٹمین اٹ آؤٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو یہ تو کہانی ٹاٹا موٹرز پہ ہے اور بھی آپ کے سامنے ٹاٹا موٹرز کے آنکھڑے آئیں گے ان کی پرائیس ٹو بک ویلیو فیلحال ایک کے نیچے ہے ایک سو سی روپے کی جو بک ویلیو ہے سٹاک لگ بگ ایک سو ستر پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی بہت زبردست آپ یوں سمجھئے کی ویلیویشن کا گیپ ہے نورملی اچھے سٹاک وان اسٹو وان کے ریشو پر ٹریٹ کرتے ہیں اور ایف ایف ایم سی جی سٹاک ملٹیپل ٹائمز بک ویلیو پر ٹریٹ کرتے ہیں ہیمن جی ڈیٹا بہت ہے میرے پاس آپ کچھ ٹائٹا موٹر پہ بولنا چاہتے ہیں تو ہمیں بلکل ایک اچھی کانورسٹیشن میں تبدیل کرتے ہیں بلکل تو ٹائٹا موٹر گجب کی تیجی آپ دیکھیں آج صبح صبح جو آپ وولیمز بتا رہے ہیں وہ بروکریج ہاؤنس کے ان بڑے اپگریڈز کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوک سوئے اور جیسے ہی وہ بلوک سوئے ویسے ہی ہم نے کہا کہ یہ وہ سٹاک ہے جس کو آپ کو آج بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جنرلی ہوتا کیا ہے پندہ سولہ پرسنٹ کی تیجی کے بعد لوگ سوچتے ہیں باب آج تو گرابت دیکھنے کو ملے گی بہت تیجی ہو گئی لیکن دیکھیں ہم مہور ٹریڈنگ کے سیشن میں بھی بیٹھے تھے ہم یہی کہہ رہے تھے جب سمپ کر رہے تھے بازار کو کی ایف آئی ایس تو دیکھیں چھٹی پہ تھے تو سنڈے کو ایف آئی ایس تو کارم کرنے ہی رہے تھے آج دیکھیں ایف آئی ایس باپس آئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اب ان کی طرح سے بھی شورٹ کورنگ ہوگی کیونکہ اور بائنگ فریش بائنگ بھی ہوگی تو وہ تبکہ جو اس دن ایکٹیو نہیں تھا ایون کئی دیکھیں بڑے بڑے فنس کو اگر وہ شئر خریدنے ہوتے ہیں تو وہ آج دیکھیں اس کو موقع کی طرف ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پر مجھے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو پتا رہے تھے مہورٹ ٹریڈنگ سیشن کے دن کہ لوگ مندی میں تھے چل جی چرتہ یہ ہو رہی تھی ایمپیرمنٹ لاؤس آئے گا ایک بار اور دوسرا بڑا ایمپیرمنٹ لاؤس آئے گا اور چار پرسنٹ پیچھے شکروار کو لوگوں نے شورٹ کر کے گئے تھے تو جو لوگ شورٹ کر کے گئے تھے دیکھیں وہ نے کچھ تو کورنگ کل کری یعنی پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں روی بار کو ایک گھنٹے کے مہورٹ ٹریڈنگ سیشن میں جو تب نہیں کر پائے وہ آج کر رہے ہیں ہمانجے آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جو آنکڑے آ رہے ہیں دیکھیں کتنی زبردست under performance آپ کو ٹاٹا موٹرز میں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سپرنگ کھلا ہے یہ بہت زبردست طریقے سے اس میں bounce back لائے گا آپ دیکھیں ہر آنکڑا year to date performance ایک سال تیم مہینے ایک year یہ سٹاپ بیچے ہے اپنے بینچمارک سے بھی اور ویسے بھی تو دس سال کے لو سے جو آپ کو تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے جو اتنی بہترین performance آئی تھی ان کے quarterly earnings میں وہ آپ کے سامنے بہت اچھی طریقے سے اب اجاگر ہوتی ہوئی تین AMC جو ٹاپ چار AMC ہیں سٹاپ میں انہوں نے ستمبر کے جو quarter تھا اس میں اپنا stake بڑھایا ہے میں آپ کو نام لے کے بلا دیتا ہوں یہ ہیں Nippon AMC SBI Mutual Fund اور ICICI Pro ان تینوں AMCs جو چار بڑی دگج ہیں اس سٹاپ میں چار AMCs میں سے تین میں سٹاپ بڑھایا ہے اپنا ہولڈنگ اور فرانکلین نیچول فنڈ جو ہے وہاں پر سٹیک بلکل بڑھابر رہا تو کہیں سے سیلنگ نہیں آرہی تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بھئی انسٹیٹوشنل انویسٹر اس چینج سے پہلے جو بدلاو آپ کو quarterly earnings میں دکھا اس سے پہلے ہی ان سٹاکس میں گھسے ہوئے ہیں اور جو آگے آنا والا سمیں ہے جو آپ بتائی رہے ہیں کہ بھئی جو سنڈے کو نہیں خرید پایا منڈے کو نہیں خرید پایا وہ آج اور اس ہفتے میں اس میں آپ کو خریداری دیکھنے کو ملے گی آواز کے ساتھ اگر آپ جوڑے رہے ہیں تو آپ کو بہت بہترین طریقے سے اس پر ایک بہت لمبی افدی کا کال ملا ہے چلیے اپنا جو ٹیکنیکل آنلیس کو جوڑتے ہیں چندن تپڑیہ صاحب اور رجیش پالیہ صاحب نہیں نہیں آپ کو کنٹینئر کریے سر میں یہ کہنا تھا کہ ایک چیز اور اس میں ہے کہ انڈر اونرشپ تھی سارے لوگ اس کو بھول چکے تھے رائٹ آف کر چکے تھے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دیجئے ٹاٹا موٹر اور اگر خریدنا ہے تو ماروٹی خریدیے یا پھر وہ سٹاکس خریدیے جہاں پر زیادہ اچھی ریکاروی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جیل آر کے اس ایک آنکڑے نے جادو کر دیا اور کیا گجب کی ریالی دیکھنے کو ملی ایک ایکسکلوسیف خبر آ رہی ہے جس کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے دیکھیں اب وہ آپ کی سکرینز پر ایکوٹی پر LTCG اور STC کی موجودہ دروں میں سمیقشہ ہو سکتی ہے یہ ایکسکلوسیف خبر اس سمیں آپ کی سکرینز پر آتی ہوئی DDT کو پوری طرح ختم کرنے پر بھی سرکار وچار کر رہی ہے شہر بازار سے جڑے ہوئے ٹیکس میں کٹوٹی کی تیاری جو ہے دیکھیں سرکار کر رہی ہے بجٹ یا بجٹ سے باہر یہ اعلان ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے ایکسپرٹس کے پاس چلیں لکشمن روائب CNBC آواز کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں لکشمن بتائیے کیا ہے یہ پوری جانکاری دیکھیں مجھے جو تمہیں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سرکار شہر بازار کے نیویشکوں کے لئے بڑی خوش خبری جل دینے والی ہے وہ خوش خبری جس کا شہر بازار کے نیویشک لمبے سمجھ سے مانگ کر رہے تھے جی ہاں جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں شہر بازار میں یا شہر بازار کے نیویشکوں کے اوپر ان سبھی ٹیکس کی سرکار سمکشہ کر رہی ہے اور سمکشہ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ long term capital gains tax short term capital gains tax security transaction tax dividend distribution tax ان سبھی طرح کے ٹیکس ہی سمکشہ کی جا رہی ہے سمکشہ کرتا بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہاں کہاں کس کس ٹیکس کو پوری طرح ساتھ آیا جا سکتا ہے کہاں کہاں کن کن ٹیکس کی دروں میں کٹوٹی کی جا سکتی ہے یا پھر نیویشکوں میں کس طرح کا بدلاؤ کیا جا سکتا ہے تاکہ ٹیکس کا بوجھ شہر بازار کے اوپر کم سے کم پڑے اس کے پیچھے دو خاص نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ شہر بازار کے نیویشکوں کو پر tax کا بوجھ کم پڑے دوسرا انتراشتی ایس ترپریہ دوسرے دیشو میں شہر بازار میں نیویشک کرنے والوں کو پر جو بھی tax لگتا ہے ان کو پر tax درے ہیں اس کے برابر اپنے ہاں بھی tax کی دروں کو لائے جائے اس نظریہ سے اس کے سمکشہ کی جا رہی ہے نومبر کے آخر تک اس پرستاؤں کو انتی مروب دے دیا جائے گا اس کے بعد اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے بہت تک تک سنبھاونا ہے شوواتی جو چرچہ ہوئی ہے اس کے مطابق dividend distribution tax دیڈی ٹی پوری طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے جیہاں dividend distribution tax پوری طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کی سفارش direct tax پر جو task force بنی تھی اس نے بھی اس کی سفارش کی ہے اسی طرح long term capital against tax اور security transaction tax کے بھی بڑے بدلاؤں کی سمیشہ کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اعلان بجٹ میں ہو یا پھر اس سے پہلے بھی اس کا اعلان کیا آیا سکتا ہے لکشمن جی یہ بتائیے خبر تو آپ نے بہترین نکلوائی پورے بجٹ کو اور معاف کیجے پورے بزار کو اور جتنے بھی ہمارے نویشک تھے جو کافی سمیے سے کمپلین کر رہے تھے STT پر LTCG پر اور خاص کا DGT پر یہاں پر ان کی رہی یہ تھی کہ اس کو ہٹایا جائے کیونکہ اس سے سرکار نے خاص کا long term capital gains tax سے کچھ کمائیا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے sentiment دگایا ہے اور نہ جانے کتنے لاکھ کرو کا نقصان ہوا ہے market capitalization میں یہ بتائیے اس پستہ پر اب تک کہاں تک بات بنی ہے اور یہ اس وقت کون سے level پر ہے جو کہ ہمارے درشکوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ کہاں پر decision making اٹھکی ہوئی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس پرستاؤں کو لے کر ایک طرح سے صدحانتک سامتی بن گئی ہے کہ ہم کو equity market میں جو tax structure ہے اس میں بدلاؤ کرنا ہے اور بدلاؤ چھوٹے موٹے نہیں کرنا ہے بدلاؤ تکنیکی نہیں کرنا ہے بڑے بدلاؤ کرنا ہے جس کو ہندی میں ہم لوگ کہتے ہیں آمول چول پرورتن کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے corporate tax میں دیکھا کہ یہ جھٹکے میں سرکار نے بڑے پرمانے پر corporate tax مکٹ ہوتی کہ کبھوں بیس اسی طریقے سے equity market کی جو tax در ہے اس میں بڑے پرمانے پر سکا سمیشہ کرکے اس کی دریں گھٹا سکتی ہے اور اس پہ دو مہینے پہلے ویت منترالے میں چرچہ شروع ہوئی تھی اس کے بعد پرستاؤ پردھان منتری کا اہلے کے پاس گیا پردھان منتری کا اہلے بھی سردھانتی طور پر سہمت ہوا کہ ہاں ایسا کرنے کی ضرورت ہے اب پردھان منتری کا اہلے ویت منترالے میں دو بھواد revenue department اور department of economic affairs جس کے اندر equity market کا regulation آتا ہے تیسرا ایک نیتی آگو اس میں کافی سکری ہے ان چار منترالے کا ادھیکاری مل کر اس پرستاؤ کو انتیم بود دینے میں جھوٹے ہو گئے بہت تک سنبھاونا ہے کہ نومبر کے آخر ہفتے تک اس پرستاؤ کو انتیم بود دے دیا جائے پھر اس کے بعد پردھان منتری کا اہلے بود presentation ہوگا اور ابھی جو کچھ نئے سدس پردھان منتری economic advisory council میں شامل کیے گئے ہیں ان کی بھی سلالی جائے گی اور اس کے بعد ویت منترالوں تو چاہتا ہے کہ بجٹ میں اس کا اعلان کیا جائے تاکہ بجٹ سے کچھ ہیڈلائن نکل کر آئے لیکن پرستاؤ منجور ہونے کے بعد اگر پردھان منتری کارلے سے یہ دواب آتا ہے کہ بجٹ سے پہلے آپ کریے جس کی سمبھاونا کافی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بجٹ سے پہلے بھی سرکار اس کا اعلان کر دے اور پورے ایکیوٹی مارکٹ کے لئے جو ٹیکس کی درے ہیں اسے بڑے پرمانے پر کٹاوتی کر دے لکشن جی ذرا نفٹی پر نظر ڈالتے ہیں آپ کی خبر جیسی ہی چلی ہے بزار بلکل دن کے اجتم ستر پر پہنچ گیا ہے گیارہ سات سو ڈس کا ٹارگٹ آپ کے سامنے جو نفٹی کا تھا وہ فیلال آ چکا ہے تو خبر تو آپ کی بہت ہی زبردست ہے بیکھی کس حساب سے اس میں نفٹی میں پریورتن آتا ہوا دکھائے جیسے ہی آپ نے خبر نکالی اگر آپ اس میں تین ایک منٹ کا کینڈل اگر ہم بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حساب سے تیزی آ رہی ہے فیلال آکھ کے سامنے گیارہ سات سو کا لکشن نفٹی پر ہے لگ بک ستر پوائنٹ کی تیزی ایک دو اور آپ باتیں بتائیے کیا ایسا سوچ ہے فینانس منسٹری میں یا پی ایم او میں کہ یہ تبدیلیاں لائے جا رہی ہیں کیونکہ جتنے بھی ٹیکس ریٹ کٹس ہم نے دیکھیں پچھلے کچھ سمیے میں چاہے وہ کوپریٹ ٹیکسز کی وجہ سے ہو چاہے وہ سٹریٹیجک سیل ہو تو اتنا سب جو کام ہو رہا ہے سرکار میں اس کے پیچھے کیا کارن ہے دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جس سوچ کے ساتھ لانگ ٹرم کیپٹیوڈین سٹیٹس لگایا گیا تھا ایکیوٹی بارکٹ میں کہا یہ گیا تھا کہ سالانہ کرک 30 سے 38 ہزار کروڑ پہ ہمیں آئیں گے ویسا ہوا نہیں اٹھے نقصان وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے دوسری بات ابھی جو مہاول ہے ایسے میں سرکار چاہتے ہیں کہ نیویشکوں کے لیے سب ہی درواز یہ کھول دیا جائیں تاکہ نیویشک نیویش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے اور ایسے میں سب سے بڑا اورودہ کیا ہے کہ نیویشکوں کے پاس کئی ساہے راستے ہوتے ہیں دوسرے دیشوں میں نیویش کریں یا پھر بھارت میں نیویش کریں بھارت میں نیویش تب ہی کریں گے جب یہاں پہ ٹیکس کی دار یا پھر مہال ان کے برابر ہوگے دوسرے دیشوں کے برابر ہوگا تو سرکار چاہتی کہ دوسرے دیشوں میں ایکیوٹی مارکٹ میں جس طرح کا ٹیکس سٹرکشر ہے ویسا ہی ٹیکس سٹرکشر ہم اپنے یہاں کی لگائیں دوسرے تین چار جو فورن ویل فنڈ ہوتے ہیں اس پر سرکار کی خاص نجر ہے جیسے پینشن فنڈ پینشن فنڈ جو دیشی پینشن فنڈ ہے وہ یہاں پہ بڑے بیوانے پہ پیسہ لگانا چاہتی ہے لیکن ڈیوڈین ڈسٹیبوشن ٹیکس سب سے بڑے بات ہے کتاکہ اوڑر کے سامنے آرہا ہے تو اسی ویسے سرکار چاہتی ڈیوڈین ڈسٹیبوشن ٹیکس وہ پیوٹ سے ختم کر دیا جائے تاکہ پینشن فنڈ زیادہ یہاں پہ پیسہ لگا سکے اس طرح انشورنس فنڈ ہے دوسرے جو سوبرین ویل فنڈ ہے ان کے لئے بھی راستہ آسان کرنے کے لئے سرکار یہاں پہ ٹیکس ادھر ایک ہٹانا چاہتی ہے تاکہ ایکوٹی مارکٹ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا سکے اور یہی وجہ کہ سرکار اس پر دنبیرتا سے ویچار کر رہی ہے اور ابھی جو موقع اس کو بلکل کھونا نہیں چاہتی ہے کہ جہاں پہ نیویشہ کبھی نیویش کرنے کے اپنے راستہ ڈھونڈ دیں وہاں پہ ایک مہتر محول پیدا کریے تاکہ بھارت نہ کرو پرسہ زیادہ سے زیادہ لگائیں ہیمن جی ایسے اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سمیہ سے ڈیوڈین ڈسٹیبوشن ٹیکس پر کئی سارے جو ہمارے ساتھ بڑے بڑے دگج جڑتے ہیں بازار سے انہوں نے کہا یہ کہ this amounts to double taxation پہلے کمپنی کے ہاتھ میں جو ڈیوڈینڈ دیا جاتا ہے وہاں پر ٹیکس لگتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کے میرے ہاتھ میں ہمارے دشکوں کے ہاتھ میں یا انویسٹرز کے ہاتھ میں کچھ ڈیوڈینڈ بن کے آتا ہے تو وہ ہماری انکم میں جوڑا جاتا ہے اور اس پر بھی ٹیکس لگتا ہے تو یہ تو double taxation پہلے ہاتھ ہے اگر یہ ہٹے گی تو اس میں sentiment بازار میں بہت اچھے طریقے سے improve ہوگا مجھے یاد آتا ہے PM جی نے یہ اعلان ودیش میں جب گئے تھے جب دونالڈ ٹرمپ ساپ کے پاس گئے تھے وہاں پر اس منچ میں انہوں نے یہ بات صاف کری تھی ان corporate leaders کے ساتھ اور یہ بات صاف ہو گئی تھی اور تب سے امیدیں جگنے لگی تھی کہ سرکار جلد ہی یہاں پر واپس آ کر موڈی جی واپس آئیں گے تو اس کے اوپر کام کریں لکشمن جی کہہ رہے ہیں وہ بہت مہتپورن ہے اور دیکھیں اب سرکار اس دشاہ میں کام کر رہی ہے اب اس میں معاملہ اور آگے بڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بازار میں انمان نہیں لگایا جا رہا تھا لگایا جا رہا تھا کیونکہ موڈی جی نے خود اپنے بھاشن میں اس بات کو سامنے کہا تھا اور دیکھیں اب لکشمن جی بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بات اور آگے بڑھ رہی ہے اور اب جلدی اعلان ہو سکتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بجٹ میں ہوتا ہے بجٹ سے پہلے ہوتا ہے تو ہونا تو ہے بجٹ تک کا انمان بازار نے لگا کر چل رہے ہیں کہ یہ ہوگا بجٹ سے پہلے ہوگا تو بہت بڑا سرپائز ہوگا کیونکہ بازار نے اب تک تیکٹرنگ یہی کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ بجٹ میں ہو سکتا ہے تو بجٹ کے باہر اگر ہو جائے تو پھر ایک اور بڑیا بات یہ ہو جائے گی بجٹ سے پہلے لیکن پھر میں یہ سوچ رہا ہوں لکشمن جی پھر بجٹ میں کیا ہوگا سب چیزیں اگر باہر ہی ہو جائے گی تو بجٹ کو سرکار نے دھیرے کر کے اب آپ نے دیکھا بھی بجٹ جب سرکار نے پیش کیا تھا کو اس میں بہت سارے بڑے اعلان نہیں ہوئے تھے جو اعلان ہوئے تھے ان سارے اعلان کو سرکار نے پلٹ بھی دیا لگاتا ہے دھیرے کر کے تو مجھے لگتا بجٹ ایک دھیرے ایک سیس اپنا لیکھا جو کافتش کرنے کا ایک مادیم بنے گا ایک ایونٹ بنے گا سرکار کسی بڑے فیصلی کے لئے بجٹ تک انتظار نہیں کرنا چاہے گی اور آپ نے دیکھا بھی پچھلی کئی سکروار سے بجٹ بانتی نے جو اعلان کی وہ سارے اعلان عام تو اپنے بجٹ میں دیکھتے انکم ٹیکس میں بدلا ہو کورپیٹ ٹیکس سے بدلا ہو ہم نے کبھی بجٹ سے باہر نہیں دیکھا وہ سارے بدلا ہوئے آپ کو بجٹ سے باہر اس ویسے ویت بانتی آلے حالا کے چاہتا ہے کہ بجٹ کے دوران ہی اس کا اعلان کیا جائے لیکن ویت بانتی آلے کا بھی ماننا ہے کہ اگر پرستا وانتی مجھ دے دیا ہے تو ہو سکتا کہ پردھان وانتی کا اعلان سے دبا ہوا ہے کہ آپ پہلے ہی اس کا اعلان کریں بجٹ تک اس کا انتظار نہیں کریں بجٹ تک ہو سکتا کئی اور مانگے نکل کر سامنے آئے اور پچھلی بار بھی جب بجٹ کی تیاری ہو رہی تھی وہاں بھی یہ کئی سارے ریپرزنٹیشن آیا تھے اس پر بیچار بھی کیا گیا تھا لانگ ٹرم کیا پیٹر جنس ٹیکس میں کس طرح کا رہاب دی جائے دلینڈ دیشٹیبشن ٹیکس میں کس طرح کا بدلا ہو کیا جائے لیکن اس وقت کچھ وجہوں سے شاید فیصہ نہیں ہو پائے لیکن اب شاید سرکار اس پر جنگ فیصہ دے لے یہ پچھلی بار سین بی سی آواز نے اپنی مہجین میں بھی شامل کیا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ سرکار کو یہ کام کرنا ہی چاہیے اور سرکار دیکھیں اب اس کے اوپر ویچار کر رہی ہے ویسے لکشمن جی ایک بار بتائیے آپ نے ہر طریقے کا تو کام کروا دیا کوپریٹ ٹیکس ریٹس کٹ کرا دیئے اب آپ بازار کی ضرور دھیان دلوا رہے ہیں جہاں پہ اپوٹی ٹیکس ٹیکچر جو ہے وہ گلوبلی آلائنگ کیا جا رہا ہے یہ بتائیے آپ کے میرے اور ہمارے درشکر اور جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے پرسنل ٹیکس پر کیا بشار چل رہا ہے دیکھیں اس پر ابھی ایک بہت 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 دیولپنٹ یہ ہوا ہے کہ ٹاسک فورسنٹ میں ریپورٹ بھی تھی اسے ریپورٹ کی اب سمیشہ کی جا رہی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ یہ دیکھا ہے کہ کہاں کتنی گنجائش ہے اس میں بدلاؤ کرنے کی اور اس میں ایک جو فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ پوری طرح سے رائیلیٹک فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح کے انکم ٹیکس میں بدلاؤ کیا جائے جو صرف بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ٹاسک فورسنٹ سے فارشے کی ہیں اس سے اور سرکار ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس پر فیصلہ لے اور اس کے لئے مجھے تھوڑا سی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے لیکن بجٹ تک ہی ہو جاتی اس پر مجھے آشر نہیں ہوگا حالانکہ ایک بات میں اپنی خبر میں جوڑنا چاہوں گا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکوٹی مارکٹ کے ٹیکس سیشن میں بدلاؤ کو لے کر کے اس بارے میں ہم نے آپشاری روح سے سوال جواب کیا پدھان منتی کارلے ویت منتی کارلے سے کہ آپ ہمیں آپشاری روح سے اس کی پوچھتی کریے لیکن اب تک ان دونوں منتی کارلے سے پدھان منتی کارلے ہو یا پھر ویت منتی کارلے کوئی جواب نہیں آیا ہے تو چلیے یہ خبر آپ کے سامنے صرف اور صرف فلحال سی ایم بی سی آواز پر بریک ہو رہی ہے اور لکشمن جی کی خبر یہ ہے کہ ڈیوڈین ڈسٹریبیوشن ٹیکس کو ہٹایا جائے گا باقی سارے جو ٹیکسز ہیں چاہے وہ لانگ ٹرم کیاپٹیل گینز ہو شورٹ ٹرم کیاپٹیل گینز ہو یا سیکیورٹیز ٹانزیکشن ٹیکس ہو ایکویٹی پہ ڈیٹ پہ اور کموڈیٹیز پہ ان تینوں پر بہت ہی گہری سوچ لگائی جا رہی ہے سرکار کے دوارا اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈھنگ سے الائن کیا جائے گا گلوبل سٹینڈرز کے انوسار تاکہ جتنے بھی فورن فنڈز ہیں سوورن ڈیک فنڈز ہیں پینشن اور ویلٹ فنڈز ہیں وہ ہمارے بزار مار آ کر نیویش کریں لکشن جی آپ کا بہت بہت دھنےواد ہمارے سارے جنڈنے کے لیے اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ اس طریقے کی جو خبر ہے وہ صرف آپ ہی کے پاس ہوتی ہے پورے بزار میں اور آپ ہمارے سارے جوڑے رہیے اور جیسے جیسے اس پہ آپ کو اپ ڈیٹ ملے وہ آپ ہمارے درشکوں کو انویسٹرز کو اور ٹریڈرز کو اپ ڈیٹ دیتی رہیے آپ کا جنڈے کے لیے بہت بہت شکریہ چلیئے بزار پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں نفٹی پر کیا لیول آپ کے سامنے فلال آرہا ہے اور اس کے بات چرچہ کرتے ہیں اپنے دو ٹیکنیکل آنلیس سے ہمارے ساتھ چندن جی جڑے ہوئے ہیں اور آشیس چطرموتا صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے دکھ رہے تھے چلیئے سب سے پہلے جی چلیئے آشیس چطرموتا صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشیس جی کیا رائے رکھتے ہیں آپ نفٹی پر فلال اور آپ کے کونسے دو سٹاک پکس ہوں گے آج کے ٹریٹ کے لیے ہیں گوڑ مرننگ شہل جی دیکھیں میرا تو اینڈیکس پہ کافی پوزیٹیو گیو ہے اور جہاں تک میری سمجھ ہے اینڈیکس جس طرح سے 11,680 کا پہلے ہائی بنا پھر ایک کنسولیڈیشن ہوا اور اس کے بعد میں ریکبری جوڑ کے شروع ہی تو مجھے لگتا ہے 11,900 کی طرف اینڈیکس جو وہ نشکی میں آل رائٹ تو دیکھیں یہاں سے تیجی اور دیکھنے کو ملے گی یہ بات تو پکا ہے بہت دیکھیں کیا ریالی دیکھنے کو مل رہی ہے پہ دیوے اگر آپ دیکھیں آر آئی ایل کے سٹاک کو جس کو انہیں بازار کا بادشاہ کا درجہ دیا تھا اس نے نیا آئل ٹائم ہے اچھ تم ستر دیکھیں ابھی ابھی چھوہ ہے اور دیکھیں کھلنے کے بعد یہ ایک پرسنٹ اوپر کھلا تھا اب دو پرسنٹ مقبوت ہے تو بازار میں جو تیجی ہو رہی ہے اس میں آرہی ہے سب سے زیادہ کونٹریبیوٹ کر رہا ہے اور اسی لیے دیکھیں یہ وہ سٹاک ہے جو بھاگ رہا ہے دمدار پردشن آج کے ستر میں دکھا رہا ہے اور یہ دو پرسنٹ اوپر ہو تو پھر تو دیکھیں اب سینچیکس کسی بھی وقت ٹپل سنچری لگانے کے لیے تیار ہے اور بینک نفتی میں بھی دیکھیں سدھار دیکھنے کو مل رہا ہے ٹی سی ایس ایک اور ایسا ہیوی ویٹ ہے اور یہ بھی ٹاٹا گروپ کی کمپنی ہے ٹاٹا موٹر کے بات دیکھیں یہاں پر بھی ایک زبردست ایکشن پچھلے دس پندہ منٹوں میں یہاں پر لگاکار دیکھیں اوپر کے ٹکسی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ان سب پر ہم دستار سے آگے بات کریں گے راجش پالیہ صاحب کو بھی جول لیتے ہیں پہلے صاحب اس سے بڑیہ شروعات سمبت کی ہو نہیں سکتی مہورا ٹریڈنگ کے دن ہم نے دیکھا بولز فارم میں تھے اور آج دوسرے ٹریڈنگ سیشن دیکھیں یہ جو زور ہے اور اوپر کی طرح بازار کو لے جا رہا ہے یہ بتائیے کتنی جالی آج کے سطر میں ہونے والی ہے کیونکہ آج تو کمپلیٹ ٹریڈنگ سیشن ہے مہورا ٹریڈنگ والا تو یہ گھنٹے کا سطر تاپ کیا ویو بن رہا ہے آج کے لیے جس طریقے کا فالو اپ بائنگ ہم نے مہورا ٹریڈنگ کے بعد آج دیکھنے کو ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کے سیشن میں بھی 11,750 کا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جس طریقے کا ہم نے ڈیٹا بن کے آرہا ہے جس طریقے سے اگریسیو پورٹ رائٹرز اب 11,600 650 کی سٹریک پہ آ چکے مجھے لگتا ہے یہ مومنٹم کنٹینیو رہے گا 11,750 ایون 11,800 تک بھی یہ ریلی ایکشنڈ ہو سکتی تو ایکس پائری کے چلتے ویو ہمارا پوزیٹیو ہے مجھے لگتا ہے کوئی بھی مانے ڈیٹ بھی ملتی ہے تو اس کو بائے کر کے چلنا چاہیے 11,600 ابھی سٹاپ لاؤس رہے گا اور اوپر میں جو ٹارگٹ مجھے لگ رہے آج کے سیشن میں بھی پوسیبل ہے 11,750 اور 11,800 تک کے ٹارگٹ بھی ہمیں ایک یا دو ٹریڈنگ سیشن میں دیکھنے کو ملیں گے چلیے ایک بہترین شروعات اس سموت کی چاہے وہ سٹاکس میں ہو چاہے وہ اچھی خبروں کی ہو فینانس منسٹری سے ہم آج ساتھ آشیس جی جوڑے میں ہیں وہ اپنے دو سٹاک پکس شیئر کریں گے آج کے بچے میں بزار کے لیے آشیس جی کون کون سے ایسے پکس ہیں آپ کے لانگ یا شورٹ سائٹ پر شیئر جی دیکھیں ہم نے دو سٹاک چوز کیا حالانکہ یہ پہلے بھی ہم بکمنٹ کر چکے ہیں بٹ آج بھی مجھے لگتا ہے بہت سٹراؤنگ بریک آؤٹ ہی میں ہوئے سب سے پہلے آئیسے سٹاک میں مجھے لگتا ہے آل ٹائم ہائی کا بریک آؤٹ ہوئے اور یہ بہت اچھے کنسولیڈیشن کے بارے اس کا اگر سے اس کی ایک اچھی اپ سائٹ پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ کنسولیڈیشن کا جو بریک آؤٹ ہے وہ اس کو کم سے کم 507 تک positionally لے کر جا سکتا ہے اس لئے اس کو ہم نے ٹریڈنگ کے لئے آج سے بھی چُنا ہے ابھی میں سمجھتا ہوں اس میں جب ہم نے ریکمینڈ کیا تھوڑھ بڑھ گیا تو میں سٹاپ لاؤس ریوائز کر کے سمجھ دوں گا 492 یہ میرا ٹریڈنگ سٹاپ لاؤس ہوگا اور 530 کے لکش مجھے لگتا ہے شورٹ ٹم میں آئیسے ہیسے پرو کے اندر ہمیں نظر آتے میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوسرا سٹاپ ہوگا گولٹاس اس کو بھی ہم کافی دنوں سے ریکمینڈ کر رہے ہیں بہت اچھا اوپن انٹرسٹ ایڈیشن بہت اچھے ڈیلیوری وولیومز اور بہت اچھا ٹیکنیکل فیٹن کا بریک آؤٹ گولٹاس میں دکھا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں 735 سے 740 کے نقش گولٹاس کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں 703 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ میں کرید لاؤس پر تیاری ہو رہی ہے بازار کی نفٹی کی بتائیے کونسی سٹاک 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 کریں گے آپ کو کیا پسند آرہا ہے ہمان دیکھیں ایک سٹاپ کام مجھے بھی کافی اٹرک رہا مجھے لگتا ہے جس طرقے اس پیٹرن بریک آؤٹ ہوا واپس رینیوڈ بہنگ ایکشن دیکھنے کو ملیں گے 540 بھی مجھے لگتا ہے کہ آئے سائی دیکھنے کو ملیں گے 492 کا سٹاپ لوس لے آئی سی آئی دوسرا سٹاک جو مجھے اٹرکٹیو لگ رہا ہے مہندرہ اگر دیکھیں تو دو تین سیشن سے کافی اچھی بائنگ ایکشن دیکھنے کو ملیں لور سائی بائنگ سلا رہے گی 595 کا سٹاپ لوس رکھیں آشیر چیز پرشن آپ کے لئے ہے آپ کی رائے چاہیے ہوگی میڈیم ٹرم آؤٹلوک آن ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا سٹیل بہت دیکھیں شل جی بہت لام بہت سمیل کے بار ہم نے دیکھا سٹاک میں ویڈ بہت بہت مجھے یاد اس پہ 126 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 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 جگہ بن سکتے ہیں ٹریڈرز کے لیے آج سے آج کا جو بریک آؤٹ وہ 157 کا ہوا ہے تو وہ آپ کا ٹریڈنگ سٹوپ لاؤس ہوگا ٹارگٹ ہوں گے 190 تک چلیے اور ٹاٹا سٹیل میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں بلکل ٹریڈرز کی بھی جو تیجی وہ بہت سامنے باگ ملی اور ٹاٹا سٹیل نے ابھی جس ایک آج کے ٹریڈنگ سسن میں پہلا ایک بریک آؤٹ ڈبل بٹم کر دیا ہے تو میرے ساب سے ٹارسو دس کا ٹارگٹ ہوگا اور نیچے میں میں سمجھتا ہوں ٹری سیونٹی فائی کا سٹوپ لاؤس رکھ سکتے ہیں بہت بیسٹ ریل ہوگا اگر سے ٹاٹا سٹیل میں اس سمیں کوئی ٹارسو کی کال آپشن کے اندر میں گھیان دے تو وہ میرے ساب سے اچھا ٹریڈ سابیت ہو سکتا ہے جو اس سمیں قریب قریب چار روپے چالیس پیسے کے آس پاس چل رہی ہے اس کال کو لینا چاہیے میرے ساب سے ڈھائی روپے کا سٹوپ لاؤس اٹھنا چاہیے سات آٹھ روپے تک کے ٹارگٹ ایکسپائری تک ٹارسو کی چانسوں کی کال میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور رائنس انڈسٹریز پر ایک رائے لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں راجیش سر بتائیے رائیل یہ درسل اگر اتنا اوپر نہیں ہوتا تو آج بازار میں اتنی اچھی رائلی نہیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی اور بروکٹیج ہاؤسز نے دیکھیں اس کو بھی اپگریٹ کیا آج صبح صویرے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رائیل کے اوپر جو اناؤنسمنٹ آیا تھا دیکھیں وہ دو ویکنڈ اس کے بعد مہوریٹ ٹریڈنگ سیشن میں بھی اس ٹاک نے اچھا پردرشن دکھایا دیکھیں بڑی تیجی دیکھیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے دو پرسنٹ کی بڑت کے ساتھ رائیل کام کاج کر رہا ہے اگلا پڑاو کیا دیکھیں جس طریقے کے اس میں ڈیٹا چینج ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا چینج ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا چینج ہوتا ہے تو بلکل کرنٹ ٹیور پر بائے کرنے کی صلاح رہے گی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ڈیٹا ہے ڈیٹا چینج ہوتا ہے وہاں پہ بھی کہنا ہے آج کے سیشن میں انوائنڈنگ ہوتے ہیں دیکھری کارید پہنے دو لاک شیئر کا اس پاس کاریٹر سے اپنا پوزیشن وہاں پہ انوائنڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور لوہر سٹرائک پہ سارے کاریٹر اپنے اپنی پوزیشن انوائنڈ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دو طریقے سے مو آئے گا ایک تو فریش بائنگ تو اس میں سٹاک میں پوزیٹیو نیوز کے چلتے آئی رہی ہے اور جو بریک آؤٹ آلیڈی سٹاک میں ہو چکا ہے اور اس کے اوپر یہ سسٹین کر رہا ہے تو ایک وہ فیکٹر ہے جو اس کو بائنگ سائیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرا اس میں ایک شورٹ کوریگ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں کہیں نے کہیں اس کے ٹرائیز ایکشن کو سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ مومنٹم جو بنا ہوا یہ پندرہ سو تک اس میں کنٹینو رہنا چاہیے تو میرے حساب سے ٹرائیڈنگ پورٹ اوفیس ہے پہلا ٹرگٹ پندرہ سو رہے گا اور اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے جس طریقے کا فارمیشن ہوئا ہے یہ سٹاک پہ پندرہ سو چالیس تب بھی اپنو ایکشن ہونا چاہیے تو پہلا ٹرگٹ پندرہ سو ہوگا کرنٹ لیول سے جو سٹاک لوس ہوگا چودہ سو چالیس کے سٹاک لوس ہوگے بھاگ رہا ہے یہ تمام سٹاک سو دمدار پردرشن دکھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ راجیش جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آشیش جی آپ کا بھی سمیل نکالنے کے لیے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ایک بار دیکھئی جی ایف اینو کے ٹاپ گینرز کوئن سے ہیں یہ بہی سٹاک سن جو آج صبح سے آپ گنافے کی تیاری سے سی امیدی سی آواز پر سن رہے تھے ٹاٹا موٹر ٹاٹا موٹر کا ڈی وی آر بھاگ رہا ہے اور اس کے چلتے مدرسن سننی بھارت فوج میں اچھی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور میٹل سیکٹر سب سے بڑیہ پردرشن دکھانے والا سیکٹر ہے چاہے وہ ٹاٹا سٹیل ہو جس کو آج ہم نے نفٹی کے نواب کا درجہ دیا یا پھر جی ایس پیل ہو جی ایس پیل بھی دیکھیں سکرینز پر بھاگا ہے اور جی ایس پیل سٹیل سیل بیدانتا جیسے سٹاکس بھاگ رہے ہیں بیدانتا آپ کو یاد ہوگا پیکاس سیٹھی جی نے آج اپنی پکڑی تھی آرائیل کے ساتھ تو یہ وہ تمام سٹاکس ہیں جس پر آج فوکس کیا گیا منافع کی تیادی اور پہلا سودہ میں اور دیکھیں گے آپ یہی وہ شیئر ہیں جو ایف 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 نو اور دیکھیں یہ شیئر 6% پیچھے اس سمیت ٹریڈ کرتا ہوا اور بھارتی ایٹل بھارتی انفیٹل کے لیے تو خراب کبر آتی ہوئی اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ٹاپ 10 لوسرز میں یہ سٹاکس ہیں جو سب سے آگے مظر آ رہے ہیں شیل جی اور مجھے دیجئے ودا لیکن آپ نہیں مجھ جائیے بنے رہیے سین بیسی آواز کے ساتھ ویرو ہمارے ساتھ دبارہ سو جڑیں گے اور ممبائی سٹوڈیو سو جڑیں گے امیج اور دیں گے آپ کے تمام سوالوں کے جواب ٹریڈرز ہوت لائن پیش کریں گے بریک کے اس پار اور اب بسہ ہمارے ایکسپرس بھی ہوں گے آپ کے ساتھ بریک لکھر ابھی حاضر ہوگے موسیقی